السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیدوان الرجیم وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعْلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَبِشَالِ صَدْرِي وَيَسْسِلِّي اَمْرِي وَهْلُ الْأُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَعْلْمَ لَنَا إِلَّمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہمَا دِنَا الْحَقَّ حَقَّ وَرَزُقْنَا اتَّبَاء آز قصص القرآن کے سلسلے میں جس واقعی کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے قصہ آدم و ابلیس اور اس قصے کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ہے تکبر و مقابل عاجزی ایک سوال کئی جگہ آتا ہے وہ یہ ہے کیا تمام کے تمام گناہ اللہ کے نزدیک برابر ہیں اور اس کا جواب ہے جی نہیں اللہ کے ہاں تمام کے تمام گناہ برابر نہیں ہے کچھ گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں لاقابل معافی ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں کچھ کا گناہ یا گناہ کی جو سزا ہے بہت زیادہ ہے کچھ کی گناہ کی سزا کم ہے مثال کے طور پر شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے اور کہ کوئی شخص شرکی حالت میں اس دنیا سے چلے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے فرماتے ہیں کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے اسی طرح ایک اور گناہ جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے وہ گناہ ہے تکبر کا گناہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے تو کوئی بھی شخص جو ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا یہ کسی اور کو زیب اور لائق نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی قسم کا تکبر کرے کسی بھی قسم کی بڑائی ظاہر کرے یا فخر کرے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی شائع نشان تو اسی سسلے میں جو واقعے ہم ابھی پڑھیں گے یہ قصہ آدم و ابلیس یہ قصہ آدم آدم علیہ السلام کا قصہ سمجھ کے مت پڑھیں بلکہ یہ قصہ ہمارا قصہ ہے ہمارے والد آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اور ہم اپنے باپ سے ہیں اور آدم علیہ السلام کے بارے مگر تصور کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پاچ مقامات کے اوپر اس واقعے کو ذکر فرمائے سورة البقر کے اندر سورة العراف کے اندر سورة العصرہ کے اندر سورة طوحہ کے اندر سورة سواد کے اندر اور مختلف جگہ مختلف تفاصیل ہیں تو آپ یوں تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے تقریف فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روپ ہو کی اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے فرشتیں موجود ہیں جبریل موجود ہیں تمام فرشتیں موجود ہیں اور سب کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سب کے سامنے ہمارے واپ آدم علیہ السلام کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ 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 جو چاہے کھاؤ جو چاہے کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بس ایک درخت ہے اس کے پاس مجھ جانا اس کے قریب نہ جانا اس کے علاوہ جتنی جنت ہے تمہارے لئے ہے جو دل چاہے کرو آدم علیہ السلام اپنی بیوی ہماری والدہ ہوا سلام علیہ کے ساتھ جنت میں وقت گزار رہے ہیں عیش کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں لو سندوز ہو رہے ہیں جنت کی نعمتیں ان کے سامنے ہیں بس صرف ایک پابندی ہے کہ اس درخت کے پاس مجھ جانا اس جنت میں جانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی امتحان میں کسی ازمائش میں نہیں ڈالا کسی مشکل میں نہیں ڈالا پیدا کیا فریسوں کا سجدہ کرو سجدہ کرنے کے بعد جو جنت میں جاؤ آرام کر جاؤ لیکن شیطان جو ہمارا عزلی دشمن ہے ہمارا کھلا دشمن ہے وہ وہاں پہنچ گیا اور وہاں جانے کے بعد اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو قسم کھا کھا کے یقین دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں میں تمہارے ناسے ہوں نصیت کرنے والا ہوں اور دیکھا کہ دیکھو بس اس درک کا پھل کھالو گے تو نہ تمہیں یہاں سے نکالا جائے گا نہ تم مرو گے تو ہمیشہ کے لئے زندہ رہو گے اور آدم علیہ السلام کے بعد روز آتا ہو گیا جب بھی آتا وسوسے ڈالتا آدم علیہ السلام بہرحال انسان ہے اور وہ شیطان ہے اس نے ان کو ورکلا دیا اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہوا سلام علیہ نے ہمارے والد اور والدہ نے اس درک کا پھل کھا لیا اللہ تعالیٰ نے جو کہ ان کو منع کیا تھا کہ تم اس درک کا پھل مت کھانا لیکن انہوں نے کھا لیا اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں کو جنت سے بھیج دیا کتنے عرصے جنت پر رہے ہمیں نہیں معلوم اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیج دیا اب زمین پر وہ آگئے اب آپ تصور کیجئے موازنہ کیجئے وہ جنت جہاں جنت کی نعمتیں ہیں جو چاہے کھاؤ جیسے چاہو رہو جیسے چاہے وقت گزارو سب تمہارے لئے وہاں سے ان کو زمین میں بھیج دیا اور زمین میں صفقت کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا میدان ہوگا نہ آدم نہ آدم کی ذات نہ کوئی ذراعات نہ کوئی جانور نہ کچھ اور آدم علیہ السلام سوچیں نا جنت سے دنیا میں آگئے نہیں دارتے دنیا میں ہم نکلتے تو ہم بہت کچھ حاصل کر لیتے دیکھ لیتے کچھ نہ کچھ کرنے کو مل جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اور آدم علیہ السلام اللہ کے آگے روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے اور آجزی کا اظہار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ کلمات سکھا ہے جن کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا اور ان کو معاف کر دیا لیکن دنیا میں رہنے دیا اب یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان کیا میں اس میں سے سب سے پہلا جو مقام میں صورت البقرہ اس سے کچھ آیات پڑھتا ہوں پھر صورت العراف اس سے کچھ آیات پڑھتا ہوں پھر ہم اس پر اور بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ ایسے شخصوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور ایک دوسرے کا خون بھائے گا اور ہم آپ کے لئے موجود ہیں جو آپ کی تاریخ بیان کرتے ہیں آپ کی حم بیان کرتے ہیں آپ کی تذبیر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اِنِ عَالَمُ مَا لَتَعْلَمُونَ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ایک صفت بتائی ایک صلاحیت دی جس کا ہماری اس رسکشن سے بھی تعلق ہے وَعَلَّمَ عَادَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ تو فرشتوں نے پھر کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم جو میں نے تمہیں نام سکھائے وہ نام بتاؤ آدم علیہ السلام نے تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ قَالَ عَلَمْ أَقُلْ قَالَ عَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّ عَالَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ میں نے تم سے بات نہیں کہی تھی کہ میں وہ سب غیب جانتا ہوں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم اس آدم کو سجدہ کرو سب کے سب فسجدہ ان سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا وستقبرا وکانا من القافرین تو اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا وکانا من القافرین اور وہ کفار میں سے تھا یہ شیطان ہے یہ ابلیس ہے یہ اصل میں کوئی اور مخلوق نہیں ہے یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے جن ہے جس کے بارے سورت القحاف پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکانا من الجن نہیں کہ وہ جنوں سے ہے اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنا نیک ہو گیا تھا کہ یہ مقربین میں شامل ہو گیا تھا اور فرشتوں کے صف میں آ کر بیٹھنے لگا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی دی تو اللہ وہ وہاں پر موجود تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اُسْكُنَانْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اے آدم تم اس جنت کے اندر جاؤ تم اور تمہاری بیوی رہو اس کے اندر وَقُلَا مِنْهَا رَغَدَنَهَيْسُشِهِ تمہار جو چاہے تم اس کے اندر سے کھاؤ وَلَا تَقْرَبَ حَذِ شَدْرَضَ اور دیکھو اس درق کے پاس مطانا فَتَقُونَا مِنَا غُولِمِينَ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظلم کرنے والے یعنی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے فَازَ اللَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو شیطان نے ان دونوں کو پسلا دیا وَرْغَلَایا پھر اللہ تعالیٰ نے سورة اور عراف کے اندر یہ تفصیل بیان کی اسی طرح دوبارہ کہ جب ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تو فرشتوں نے اصل میں شیطان نے کیا کیا اور کیا کیا کہ انکار کیا کہ جب اس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا قَالَ مَا مَنَعَكَا تَسْجُدَهِ اِذْ اَمَرْتُمْ تمہیں کس چیز نے روکا جب ہم نے تم کو حکم دیا تم سجدہ کرو اور اس نے ایک تکبر کا مظاہرہ کیا اور کہا قَالَ أَنَا خَيْر مِنْ خَيْرُمْ مِنْهُ اللَّهِ مِنْ اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِ مِنْ نَارُ وَخَلَقْتَهُمْ مِنْ تِين آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا پھر ہم سب جانتے ہیں کہ آگ اٹھنے والی ہے آگ جلا دیتی ہے اور مٹی جو ہے وہ زمین پہ رہتی ہے جو اٹھنے کی چیز کوشش کرتی ہے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں اٹھانے آجزی نہیں ہے تکبر ہے اور جو اپنے آگ کو جھگا کے رکھتا ہے اس کے اندر آجزی ہوتی ہے تو شہدان نے کہا کہ میں اس لیے اس کو سجدہ نہیں کروں گا اللہ میں اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِ مِنْ نَارُ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا تو یہاں جو بڑی اہم بات ہے تکبر والی وہ یہ کہ جب بھی کوئی یہ دعویٰ کرے اَنَا خَيْرٌ مِّنْ میں اس سے بہتر ہوں یہ دعویٰ کسی کو لائق نہیں ہے یہ دعویٰ کسی کو لائق نہیں ہے ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیس موارکہ میں اس بات کی طرح بعض بار اشارہ کیا ہے کہ اللہ کی ہاں تمام انسان برابر ہے اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا سب برابر ہے کسی سے کوئی انسان اللہ کی ہاں عزتدار ہوتا ہے کسی سے ہوتا ہے بتائیے تقوی سے جس میں سورت و حجات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا اکرمکم عند اللہ حدقاکم تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی میں تم سے اچھا ہے تقوی کہاں ہوتا ہے تقوی کسی کو نظر نہیں آسکتا تقوی کسی کو نظر نہیں آتا تقوی ہمارے دل کے اندر ہے یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اور اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات اور ایک بہت زبط حدیث جو ہم سب سنتے ہیں پڑھتے ہیں وہ تین افراد کا واقعہ جو میں سے ایک شہید تھا ایک سخی تھا ایک عالم قاری تھا وہ جہنم میں جلا گیا سب سے پہلے کیوں کرنے کے تو بہت بہت بڑے کام تھے وہ لیکن دلوں میں اخلاص نہیں تھا دلوں میں تقبر ایک قاری تھی اللہ تعالیٰ کوئی پسند نہیں جہنم میں چلے گئے میرے دل کا حال میں اور اللہ جانتے ہیں آپ کے دل کا حال آپ اور اللہ جانتے ہیں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا انا خیر میں تم سے بہتر ہوں یہ اللہ بہتر جانتے ہم نہیں جانتے جس نے دعویٰ کیا سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے تکبر کیا اس نے اپنے آپ کو اوروں سے پڑھ کے سمجھا نمبر اون نمبر ٹو اس نے کس کی تقلید کی نقل کی شیطان کی نقل کی انسان کی نہیں اسے شیطان کی نقل کی اس سے شیطان نے سب سے پہلے دعویٰ کیا انا خیر میں اس سے بہتر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا قَالَ فَحْبِتْ مِنْحَ تو جاؤ آسمان سے اتر جاؤ فَمَا يَكُونُ لَكَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا تمہاری لئے یہ مناسب نہیں تھا تمہاری لائق نہیں تھا کہ تم تتکبَّرَ فِيهَا کہ تم آسمان میں یہاں پر رہ کے تکبر کرو یہاں پر تو تم نے بات ماننی سمعنا و حقونا کرنا ہے فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ بس نکل جاؤ یہاں سے تم آج سے زلیلوں میں سے ہو قَالَ انظرنی الٰہ یومی وعصون تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ مجھے قیامت دن تک کے لئے محلت دے دیجئے قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تمہیں محلت دے دی گئی قَالَ فَبِمَا اَقْوَيْتَنِي لَا قُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اور بہت بڑا گناہ کیا اور یہ ہم بھی کرتے اس نے کیا قَالَ فَبِمَا اَقْوَيْتَنِي اے اللہ اس لیے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا جب ہم کسی جگہ پھستے ہیں نا ہم زندگی میں یا ہم کئی فیل ہو جاتے ہیں یا ہم سے کوئی غلط ڈیسیجن ہو جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہو ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی فوراں دوسرے پہ ڈال دی شوہر نے بیوی پہ ڈال دی بیوی نے شوہر پہ ڈال دی ایک دوسرے پہ ڈال دی اس نے اس پہ ڈال دی ذمہ داری میری تھی فیصلہ میں نے کیا میں بھکتوں گا جب میں بولوں گا مجھ سے غلطی ہوئی اس میں دو تین باتیں آ جائیں گی نمبر ایک کہ میں اپنی آجزی کا اظہار کر رہا ہوں ہم مجھ سے غلطی ہوئی میں انسان ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی دو کہ میں کسی اور کو مرد الزام نہیں قرار دے رہا جو شیطان نے کیا اور نمبر تین جب میں کہوں گا یا مانوں گا میری غلطی ہے تو میں سیکھنے کی کوشش کروں گا اگر میں فوراں دوسرے پہ ڈال دوں گا تو میں سیکھنے کی کوشش نہیں کروں تو کہا اس کی وجہ سے میں نے کیا کیا تو لہٰذا شیطان نے کیا کہا اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا معاذ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا تمام انسانوں کا وہ راستہ جو سیدھا آپ کا راستہ ہے سرات المستقیم میں وہاں گھات لگا کر بیٹھوں گا ان لوگوں کے لئے جو آپ کی طرف آنا چاہتے ہوں گے تو آج شیطان کیا ہے آپ جس جب نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں شیطان آپ کو تنگ کرنی کوشش کرتا ہے آپ کو ورگل آتا ہے آپ کو سستی دل آتا ہے آپ کو عارض و ارتمنائے دیتا ہے اور اس نے کہا سم علا آتی انہم سیو راستے میں نہیں بیٹھوں گا سم علا آتی انہم بین ایدیم و من خلفیہم مان ایمانی و ان شمائلیم اللہ میں ان کے پاس ہوں گا ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے وَلَا تَجِدُ اَكْسَرْهُمْ شَاکِرِينَ اور آپ اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے تو شیطان ایسے نہیں چھوڑے گا اور یاد رکھیں اگر آپ کا پورا دن گزرا صبح سے شام تک مجید بھائی اور آپ کو بیچ میں شیطان نہیں ملا اس نے آپ کو روکنی کی کوشش نہیں کی کہ تم نماز کو کیوں جا رہے ہو تم سچ بول کے مال کیوں بیچ رہے ہو تم کسی کو معاف کیوں کر رہے ہو تم کیوں معذرت لے رہے ہو تم فوراں ڈال دو اس کے اوپر تو آپ سمجھ جائیں اگر شیطان آپ کو ملا تو آپ انشاءاللہ اچھے راستے پہ چل رہے ہیں اگر پورا دن ایسی گزر گیا کہ آپ کو کوئی روکنے والا نہ ملا کوئی نیکی سے روکنے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے شیطان ہمیں ہمیشہ اچھے راستے پہ ملے گا روکنی کوشش کرے گا اور اس کے پاس تمام قسم کے لوگوں کے لئے ہتیار ہے وہ چاہے عالم ہو چاہے وہ قاری ہو چاہے وہ شہید ہو مجاہد ہو چاہے وہ عام انسان ہو ہر کسی کے لئے اس کے پاس ہتیار موجود ہیں اللہ تعالی نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے زلیل و خوار ہو کر جس نے تمہاری پیروی کی میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا سب کے سب کو ڈال دوں گا جو تمہیں راستے پہ چلا تو یہاں پہ آپ دیکھئے کچھ چیزیں حمالی بڑی اہم ہیں پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالی نے جب فرشتوں کو حکم کہا کہ میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں تم سے بہتر اس لئے ہے یا میں اس کو یہ صلاحیت دے رہا ہوں کہ میں اس کو علم دے رہا ہوں وَعَلَّمَهَا دَمَ الْأَسْمَحَا یہ جو علم ہوتا ہے نا علم میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے وہ علم سیکھتا بھی ہے سیکھنے کی کوشش بھی کرتا اس پر عمل بھی کرتا اور یہ علم ہے جو انسان کو آجزی سکھاتا ہے اس کو آجزی سکھاتا ہے جھکا ہوا ہوتا ہے اور جو بنجر درخت ہوتا ہے جس پر پھل نہیں لگتے پھول نہیں لگتے وہ اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کے تنے سیدھے ہوتے اور سیدھا تنہ کھڑا ہوتا تو جو علم ہے یہ انسان کو جھکا دیتا ہے اس کو آجزی سکھاتا ہے یہ اس کو کہنا سکھاتا ہے لا ادری مجھے نہیں معلوم بھائی مجھے نہیں معلوم کسی مولوی صاحب سے پوچھیں جا کے اور دوسری مخلوقات کے اوپر اشرف المخلوقات ہیں یہ علم اس کے پاس نہ ہو تو اس کے پاس کسی شرف ہے اسی پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ نام بتائے گا تم نہیں بتا سکتے تو یہ علم ہم سب کے لئے ضروری ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناومید نہیں ہونا ہے آپ سوچیں کہ ہمارے والد آدم علیہ السلام جنت میں تھے اتنا عرصہ جنت میں رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا جہاں کچھ نہیں ہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے ناومید نہیں ہوئے آج ہمارا ذرا سا راستہ رک جائے اللہ نہ کرے آج ہمارے لئے کوئی دو دروازے بند ہو جائیں جو ہماری زندگی کے اہم دروازے ہیں آج ہم سے ہماری نوکری اللہ نہ کرے چھن جائے ہمارا مال ضائع ہو جائے ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں اب کیا ہوگا اور محاذ اللہ شک وی شکاید اللہ سے شروع کر دیتے ہیں آپ سوچیں آدم علیہ السلام مارے والے صاحب کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیج دیا جنت اور دنیا کوئی موازنہ ہے آج تو دنیا میں اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس میں اتنا کھو گئے ہیں کہ اس جنت کے بارے میں سوچیں نہیں باتے لیکن اس دمانے تصور کیجئے جنت اور وہاں سے بنجر دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے نہ انسان ہے نہ جانور ہے نہ چرند ہے نہ پرند ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ کوئی زراعت ہے نہ کوئی سٹور ہے کچھ نہیں ہے اس کے باوجود ناومید نہیں ہوئے وہ اللہ سے دعائی کرتے رہے اللہ کے آگے روتے رہے روتے رہے روتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھا دیئے اس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونے چاہیے انسان کتنے سے بڑے سے بڑا گناہ کر لے لیکن اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے نمبر چار شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے یہ سیدھے ہاتھ سے بھی آئے گا الٹے ہاتھ سے بھی آئے گا یہ سامنے سے بھی آئے گا یہ پیچھے سے بھی آئے گا سورہ عراف میں اللہ تعالی کیا فرمان ہے کہ جب ہم نے ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا کہا کہ دیکھو اس درک کا پھل مت کھانا تو ان دونوں نے کیا کیا کہ شیطان نے ان کو وسوسے ڈالے اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو اس درک کا پھل کھالو یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے تم دونوں بار بار آزوی دلاتا اچھا آپ یہاں پہ علماء نے ایک اور نقطہ بھی بیان کیا شیطان نے یہ جو تکبر کیا نا یہ جانتے بوچتے کیا اس پہ ڈٹ گیا اڑ گیا اللہ سے معافی نہیں مانگی اللہ تعالی نے اس کو لعین قرار دے دی مردود قرار دے دی آدم علیہ السلام نے گناہ جانتے بوچتے نہیں کیا نمبر ایک اللہ تعالی نے خود قرآن میں فرمایا فنسیہ وہ بھول گئے اللہ نے ان کو منع کیا تھا وہ بھول گئے نمبر دو یہ جو لالش تھا کہ تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا تم جنت میں ہمیشہ رہو گے تو مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کے قریب سے قریب رہوں کیونکہ جنت بھی اللہ کے عرش کے قریب ہے اور فرشتے ہو جائیں تو بھی اللہ کے جو دروار ہے اس میں آتے جاتے رہیں گے تو وہ اللہ کی محبت میں وہ گناہ کر بیٹھے یا وہ نافرمانی کر بیٹھے تو شیطان نے آگے اللہ تعالی فرما رہے وَقَاصَمَهُمَا شیطان نے آکے قسمیں کھائیں میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تم میری بات مان لو تم فرشتے بن جاؤ گے ان دونوں کو قسمیں دلاتے رہا اِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاسَحِينَ میں تم دونوں کا یعنی ہمدرد ہوں نصیت کرنے والا ہوں مشورہ دے رہا ہوں میری بات مان لو جیسے آج دنیا کے لوگ آ کے ہمیں دنیا کے اندر گناہوں کے اندر ڈالتے ہیں نا رشتہ دار آ کے دوست آ کے یار کر لے ایک دفعہ کر لے بات مان لے دنیا بن جائے گی زندگی بن جائے گی پھر دیکھ لیں گے ابھی کر لے بھائی کر لے کچھ نہیں ہوتا سب کر رہے ہیں تو بھی کر لے تو شیطان ہمارا کھولا دشمن ہے اور یہ ہر طرف سے آتا ہے اور یاد رکھیں کہ اگر ہماری زندگی میں کچھ دن ایسا ہے جس پہ شیطان آ کے ہم سے بات نہیں کرتا ڈیالاک نہیں کرتا روکتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا راستہ کچھ غلط ہے منہ ہمیں بار بار یہ خیال آئے کہ شیطان کیوں روکے نہ آ کے ہمیں تم یہ نیک کام کر رہا ہو تم فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہا ہو تم تحجد کے لیے اٹھ رہا ہو تم پڑوسیوں کا خیال کر رہا ہو تم مشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کر رہا ہو کہنے تو اس نے جو کہہ دیا ہے تمہاری چچا مامو پوپی تایا ہے بھائی جاؤ ان کے پاس معفی مانگ لو ان سے بیٹھے ہو طبیعت پوچھو ان کی کہنے تو جو وہ کہتے ہیں چوڑ دو اس کو تم تو اپنا حق ادا کرو تو اگر شیطان نہیں مل رہا تو پھر یہ پریشانی کی بات ہے اور پھر آپ دیکھیں ساری بات میں آدم علیہ السلام نے آجی و انکساری اختیار کی اور شیطان نے تکبر کیا اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاحب نے فرمایا نہیں ہے کوئی شخص جو اللہ کے لئے تواز و آجی اختیار کرے اللہ رفع اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کو اٹھا دے ہم سمجھتے ہیں ہم نیچے ہو رہے ہیں ہم نیچے نہیں ہو رہے ہیں اللہ تعالی ماری عزت لوگوں کے دلوں میں بڑھا دیتے ہیں کیونکہ معاف کرنے والا بدلہ لینے والے سے بڑھا ہوتا ہم جیتنی آجی اختیار کریں گے اتنے اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں ماری عزت ڈال لیں گے لہٰذا یہ تکبر اور آجی کا مقابلہ ہے یہ جو آدم اور ابلیس کا قصہ ہے یہ تکبر اور آجی کا قصہ ہے جو تکبر کا راستہ ہے اکڑ کا راستہ ہے فخر کا راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ ہے اور جو آجی کا راستہ ہے معافی مانگنے کا راستہ ہے اپنے گناہوں پر پشمان ہونے کا راستہ ہے اپنی ذمہ داری قبول کرنے کا راستہ ہے یہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے بنو آدم بنایا ہے آدم کی اولاد میں سے بنایا ہے اور ہمیں یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے والد آدم علیہ السلام کا راستہ ہے اللہ تعالی سے دعائی کہ اللہ تعالی ہمیں آدم علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا موسیقی